امی بزار گئی نہیں ہے اور بابی اپنے میکے گئی نہیں ہے اس سے بھلا اچھا کیا موقع ہوگا کہ میں چمشید کو کھول کروں کی کون آگیا اس وقت اسلام علیکم خدیجہ بیٹا والیکم اسلام پپو پپو امی تو گھر پہ نہیں ہے چلو پیچھے تو اٹھو امی بڑا کوئی دور گئی ہے آ جائے گی امی بھی پتہ ہے مجھے پچھلی گلی میں ہی بزار گئی ہوگی وہ بڑا لیبرٹی جاتی شاپنگ کے لیے کہاں چلے گئی ہو اندر گرمی سے آئیوں کوئی لاؤ نیلا پیلا لال شربت جو بھی رکھا ہوئے کبھی کوئی اچھی چیز پلائی ہو تم لوگوں نے میں مانو گو کیلے پپو شربت پپو میں امی کو فون کرنے گئی تھی کہ پپو آئی ہیں جلدی آجائے آجائے گی آجائے گی فون کرنے کی اتنی کیا ضرورت ہے کیا بکایا آج تمہاری امی نے پپو باپ پوچھ رہی ہو تو میں بتا رہی ہوں پھر نہ کہنا مجھے چاہ کے دیکھ لو پرشک ڈکن اٹھا گئی امی نے آج یہی بکایا ہے یہی بکایا ہے اور کیا بنالی ایسی صغات تمہاری امی نے ہل واقع دو وہی جو آپ کی چھیڑ ہے تمہاری ماں کو کچھ آتا ہی نہیں اچھا بنانا کبھی میں آؤں تو کوئی اچھی چیز مل جائے کھانے کے لیے شاکرہ سے پتا چلا ہے مجھے امجد کا رشتہ پا کھا کھا رہا ہے اور خیر سے تم لوگ اور تم لوگوں کو کوئی پتا ہے کہ ایک پپو بھی ہے تم لوگوں کی ابھی کہ جیتے جی مار دی ہے مجھے بولتی نہیں آپ پپو آپ کو پتا ہے بابی نے امی کے کان بھرے تھے کہ کسی کو نہ بتانا خاص کر کے پپو شبانہ کو اوہ ختیجہ بیٹا رہن دے تو رہن دے اتنی بچی نہیں ہے تمہاری ماں اپنے خاندان میں سب کو بتایا ہوئے اپنی بہنوں کو بھائیوں کو مجھے پتا نہیں جیسے وہ آئی نہیں تھی تم لوگ کے گھر تمہاری مامی اس کو کیسے پتا چلا اطلاعیں دی جاتی ہیں بیٹا اطلاعیں دی جاتی ہیں وہ ہم جیسے ہی ہوتے ہیں جو پھر بھی آ جاتے ہیں تم لوگوں کے گھر امجد کا نام میں نے رکھا ہوئے بیٹے میں نے امجد کا نام رکھا ہوئے امجد پیدا ہوا تھا اپنے ہاتھ سے بیسن کا حلوہ بنا کے پورے محلے میں بانٹا تھا یہ اس پھپو کے گھر آتا تھا نا پھپو پراتھا بنا دو اتنا سا ہوتا تھا پھپو حلوہ بنا دو تمہاری ماں کو تو کچھ آتا ہی نہیں تھا بنانا سب کچھ میرے سے ریسپیاں لے لے کے اس نے سیکھا ہے کوئی بات نہیں بیٹا اللہ دیکھ رہے شادی پہ تو بلاؤگے نا یہ پھپو پھر بھی دیکھنا شادی پہ رونک لگائے گی یہ پھپو کسی کو پتا نہیں چلنے دے گی کہ اندر کھاتے کتنا دل دکھی کیا بھے میرا چلو چھوڑو میں تو کبھی بیٹا گلے شکوے کرتی نہیں میں تو پھپو بنی نہیں کبھی تم لوگوں کی میں تو کبھی تمہاری ماں کے ساتھ ناندھ نہیں بنی پھپو آپ کے لیے حلوکتو لاؤں